اسلام علیکو دیفنس اپ ڈیٹس پہ پاکستان کے زیٹین ایمی اٹیک ہیلیکاپٹر سے متعلق اپ ڈیٹ پر بات کریں گے انکہ تھری ڈرون کا ایک اور مائلسٹون اٹلی کی مزید ایف تھرڈی فائیو ایکوزیشن امریکہ کی چین اور پاکستان کی کمپنیوں پر پابندی سمیت دیگر اہم بیلالکوانگ دیفائی خبرہ بھی سویڈی ام شامل ہوئی سو لیٹس سارٹ فرنس چین کے تیار کردہ زیٹین ایمی اٹیک ہیلیکاپٹر کی کمپیٹر جنریٹڈ ایمیجز سامنے آئی ہیں جس میں ممکنہ طور پر پاکستان آرمی ایوییشن کے لیے زیٹین ایمی اٹیک ہیلیکاپٹر کے پاسیبل کیموفلاج کو دکھایا گیا ہے خیال رہے کہ پاکستان کے بارے میں اطلاع تھے کہ وہ ممکنہ طور پر تیس کے قریب زیٹین ایمی اٹیک ہیلیکاپٹر بہت جلد چین سے حاصل کر لے گا چین نے حال ہی میں جنوبی افریقہ میں منقد کی جارے والی ایرو سپیس اینڈ ڈیفنس ایکزبیشن کے دران اپنے زیٹین ایمی اٹیک ہیلیکاپٹر کے لیٹس ویڈینٹ کو نمائش کے لیے پیش گیا ہے خیال رہے کہ زیٹین ایمی اٹیک ہیلیکاپٹر کو چین کی ایوییشن انڈسٹری کارپوریشن یعنی ایوک اور نیشنل ایرو ٹکنالوجی ایمپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کارپوریشن یعنی کیٹک کی طرف سے اس نمائش میں پریزنٹ کیا گیا ہے زیٹین ایمی اٹیک ہیلیکاپٹر بنائی طور پر ایک اپگریڈڈ ویڈینٹ ہے جسے دو ہزار اٹھارہ میں متعارف کر آئے گیا تھا زیٹین ایمی اٹیک ہیلیکاپٹر میں جدید جنگی ضروریات کو مدرزہ رکھتے ہوئے اس کی کارکرتکی میں بہتری کی گئی ہے جس پہ زیادہ طاقتور انجن بہتر ویپنز اور جدید ایویونکس قابلے زیگر ہیں یہ ہیلیکاپٹر 23 ملی میٹر کی کینن کے علاوہ الیکٹرو آپٹیکل پارڈ اور پندرہ سو کلوگرام وزنی ہتھیاروں کے ساتھ لیس کیا جا سکتا ہے جس میں راکٹ ائر ٹو ائر اور ائر ٹو سرفس مزائز شامل ہیں چین نے اس کے لیے خاص اور پر ایس جی ٹین اینٹی ٹین گارڈڈ میزائز بھی تیار کیے جسے ہیلیکاپٹر سے لانچ کیا جا سکتا ہے زی ٹین ایمی ایڈائک ہیلیکاپٹر کو پہلی پینل پامی دفاعی نوائش میں اس سال سنگپور ائر شو میں بھی ڈسپلی کیا گیا تھا جبکہ ایفریقہ ایرو سپیس اینڈ ڈیفنس ایکزبیشن کے دوران اس کی شرکت سے چین نے ایفریقی موالے کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانے کا اشارہ دیا ہے پھر ایلز اگر آپ زی ٹین ایمی ایڈائک ہیلیکاپٹر میں بیس فیرینٹ سے کی جانے والی چینجز اور اس کی صلاحیتوں کے بارے میں تفسیرات جانا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری کمپریینسی ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا امریکی میک میں دفاعر ہیں مقامی کمپنی ریتھیون ٹیکنالوجیز کو ایک اشارہ ایک نو ارب ڈالر کا کانٹریکٹ آوارڈ کیا ہے اس معایدے کے درد ایڈوانس میڈیم رین ائر ٹو ائر میزائل یعنی ایم ریم تیار کیے جائیں گے اس معایدے میں میزائلوں کی پیداوار ٹیلی میٹری سسٹمز فیلڈ سپیرز اور دیگر انجنرنگ سپورٹ شامل ہیں یہ معایدہ دوہزار تئیس میں ایوارڈ کیے گے ایک اشارہ ایک پانچ ارب ڈالر کے معاہدے کی توسیع ہے جو امریکی فضائیہ بحریہ اور اتحادی موالک کیلئے ایم ریم پرڈیکشن لارڈ 37 کی فراہمی کے لئے ایوارڈ کیا گیا تھا ان معاہدوں کے تحت بحرین بلگاریا کینیڈا فنلینڈ جرمنی ہنگری اٹلی جاپان نوروے سویجرلینڈ یوکرین اور برطانیہ کو یہ میزائلز آنے والے حصے میں پروائیڈ کیے جائیں گے فرینڈ سٹورک ایرو سپیس انڈسٹریز کے مطابق کمپنی کے تیار کردہ ڈیلٹا بینگ انکہ 3 آنمنٹ کومیڈ ایر گراف نے 28 دسمبر 2020 کو اپنی فرسٹ فلائٹ کے بعد ایک اور کامیابی حاصل کی ہے گو کے انکہ 3 کو اس سے پہلے ویپن کے ساتھ ایکیپ کرنے کے بعد ٹیسٹ فلائے کیا گیا تھا لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ روکٹسان کے تیار کردہ تیبر 82 گائیڈنس گٹ سیلیس ایر ٹو گراؤن منیشن کو انکہ 3 سے کامیابی سے ٹیسٹ فائر کیا گیا ہے ترک میڈیا سورسز سے مطابق ایسل فلرد 500 سے کی انکہ 3 آنمنٹ کومیڈ ایر گراف نے کامیابی سے اپنے حدف کو نشانہ بنایا ہے خیار رہے کہ ایسل فلرد 500 بنیادی طور پر اپگریڈڈ الیکٹرو آپٹیکل سسٹم ہے جو اب نہ صرف اکنجی ڈون بلکہ انکہ 3 آنمنٹ کومیڈ ایر گراف پر بھی کامیابی سے استعمال کیا جا رہا ہے اس سسٹم کو مقامی کمتی ایسل سان تیار کر دیے جہاں تک انکہ 3 کی بات ہے تو یہ نہ صرف جاسوسی بلکہ نگرانی کے علاوہ انٹیلیجنس کے ساتھ سٹرائک مقاسد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے انکہ 3 میں ساٹھ ٹن وزنی ٹربو فین انجن استعمال ہو سکے گا جبکہ اس میں چالیس سار فیٹ کی بلندی پر پرواز کرنے اور 0.7 مارک کی رفتار تک پہنچنے جیسی صلاحیتیں نئے فیچر میں دیکھنے کو ملے گی اٹلی کی حکومتیں دوہزار چوبیس میں سات ارب یورو یعنی سات اشاریہ سات نو ارب ڈالر کی لاغت سے پچیس اضافی ایف تھرٹی فائیف فائٹر ائرکرافت خریدنے کا منصوبہ بنائے ہیں اگر ایٹالین پارلیمنٹ کی جانب سے اس منصوبے کی منظوری دے دی جاتی ہے تو ایٹالین ائر فورس کی زیر استعمال ایف تھرٹی فائیف لڑاکہ تیاروں کا ٹوٹل فلیٹ ایک سو پندرہ تیاروں تک بڑھ جائے گا یہ منصوبہ دوہزار پینتیس تک متعلقہ انجن ساز و سمان اور لوجسٹک سپورٹ پر مستمیل ہیں خیار رہے کہ اٹلی نے پہلے ہی نوے ایف تھرٹی فائیف فائٹر ائرکرافت آرڈر کر رکھیں جن میں سے ساٹھ ایف تھرٹی فائیف اے اور تیس ایف تھرٹی فائیف بی ہے حالیہ پرپوز کیے جانے والے مجموعی دفاعی بجٹ کی مالیت نو اشاریت تین ارب یورو ہے جس پہ پچیس ملین یورو کا ایرکرافت کیریئر کو ایف تھرٹی فائیف بی کے قابل بنانے کے لیے اپگریڈ شامل ہیں امریکہ نے چین کی چند کمپٹیوں اور ایک پاکستانی ادارے پر پاکستان کے بلسٹک میزائر پرگرام میں ملوث ہونے کے الزام میں پابندی آئیت کر دی ہے امریکی محکمہ ہر جگ مطابق پانچ جین اداروں اور ایک فرد پر میزائر ٹیکنالوجی کی منطقلی کا الزام ہے جس سے میزائر ٹیکنالوجی کنٹرول نظام کے اقراب پرزی دی ہے پابندیوں میں چین کی بی جنگ ریسرچ ریسٹیوٹ آف آٹومیشن فور مشین بیلڈن انڈسٹریز یعنی آر آئی ای ای ایم بی شامل ہیں جبکہ پاکستان کے نیشنل ڈیولپنٹ کمپلیکس کو بھی ان پابندیوں کا نشانہ برائے گیا ہے خیال رہے کہ انڈی سی پاکستان کے طویب فاصلت اکمار کرنے والے میزائرز تیار کرتا ہے یہ پابندیاں اسی ساتھ ایپرم میں ہونے والی پابندیوں کے بعد آئیت کی گئی ہیں جب بیلہ روس اور چین کی جار کمپلیوں کو بھی پاکستان کو میزائرز کی اشیاء فرام کرنے کے الزام میں بلیک لسٹ کیا گیا تھا گو کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تام باہرین کا کہنا ہے کہ اس قسم کی پابندیوں سے پاکستان کا طویب فاصلت اکمار کرنے والا میزائرز پرگرام پہلے سے جاری سپیٹ سے جاری اور ساری رہے گا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ان میزائرز پرگرام کو نہ صرف سٹریٹیجک اہمیت کا حامل سمجھتا ہے بلکہ ان میزائرز پرگرام پر مقامی وسائل سے ہی کام کر رہا ہے خیال رہے کہ حالی اپابندیوں کی بنیادی وجہ پاکستان کے ابابین ملٹیپل انڈیپینڈر ڈینڈی ویکل وار ایٹس الیس بلسٹک میزائر پرگرام اور شاہین تری میزائر پرگرام کے پروجیٹس کو نشانہ بنانا ہے فرنج یہ تھیں آج کی امید اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی